اسلام علیکم دی ایجوکیٹر بھاراندری کیمپس گجرات جماعت ہفتم مضمون اردو انوان شیر نمبر تین اور چار کی تشریحات صفحہ نمبر نو ویڈیو نمبر بارہ گر ارزو سما کی محفل میں لو لاکھ لما کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں اب ہم بڑھتے ہیں اپنی تشریح کی طرف ہماری تشریح ہے شاعر اس شیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں اور کچھ بے حد خوبصورتی سے بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں پیدا فرمایا اس دنیا میں خوبصورتی حسن و رنگ پھول باغات چاند سورج ستارے سیارے سب ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے وجود میں آئے پھولوں میں خوشبو اور سیاروں میں روشنی سورج میں گرمی چاند کی ٹھنڈک سب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کی مرہونے منت ہے اور ان کی رحمت کے صدقے میں ہے زمین و آسمان مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن مناتے ہیں یہ بیٹا ہماری تشریح نمبر تین ہے وہ فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں بیٹا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے چوتھی تشریح کی طرف شاعر اس شیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت تدبر کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو ایک اللہ کی عبادت کا درس دیا اور بتایا کہ یہ دنیا اللہ تعالی نے بنائی ہے اور وہی اس کا خالق و مالک ہے دنیا اس گتھی کو سلجھانے میں حلقان ہو رہی تھی کہ آخر اتنا بڑا نظام کس طرح چل رہا ہے فلسفی اپنے علم سے اس کا سراغ لگا رہے تھے اور تفسرہ نگار ہر لحاظ سے یہ معلوم کرنے میں ناکام تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ دنیا اور آسمانوں کا مالک صرف اللہ ہے اسی کو تمام بادشاہی سزا اور جزا ہے یہ جنوں انس جرین پرند اور پھول پہاڑ اور درست کے دستے نگر ہیں بیٹا یہ اب آپ کی ڈائری ہے مضمون اردو جماعت ہفتم انوان نات موضوع نات کی شیر نمبر تین اور چار کی تشریحات لکھیں اور اپنی نیٹ نوٹ بک کے اوپر صفائی سے لکھیں موسیقی